پائدہ محمد علی جنہ کے دن کے موقع موقع پر علامہ راجہ ناصر عباس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے آسانی سے داخلہ ملتا ہے انجینئر بننے کے لیے لیکن اگر آپ سوشیالوجی میں ڈاکٹیٹ کرنا جاتے ہیں آئی آر میں کرنا جاتے ہیں بڑی بڑی جا کے ایرورڈ کو چیک کریں بہت مشکل ہے ہسٹورین جہاں نہ ہو سوشیالوجیس جہاں پر ہو ایڈوکیشنس نہ ہو کتے رہا ساتھ ہیں بہت اہمیت کا حمل ہے لہذا ہمیں بقیدہ ایک طرح کا نصاب چاہیے مساجد کا رول امام بارگوں کا رول ایک قوم بننے کے لیے ب اخلاقیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے مختلف بہنیوں جہاں نہ ہماری صبر ہے برداشت ہے امسائے کا خیار رکھنا اپنے دوسرے جیسے مولا علیہ السلام نے مالک اس طرح کے خط میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ تیرے دینی بھائی ہیں کچھ لوگ خلقت میں تیری طرح کے ہیں جس میں انسان دوستی اس طرح کے بہت سے چیزیں ہیں نا یہ اخلاقیات یہ تربیت مسجد میں ہوگی گھر میں ہوگی سکول میں ہوگی ہمارا پورا سسٹم چاہیے اس کے لیے ایک اور ایسا محول جیسے جنون اب جب آپ قوم کو تقسیم کر دیں گے یہ پنجابی یہ سرائکی یہ پٹھواری یہ کشمیری یہ بلتی یہ گلتی یہ کلگدی یہ شین یہ یشکون یہ پشتون یہ مہاجر یہ سندھی الٹی میٹلی یہ شیعہ یہ سنی یہ دیوبندی یہ سلفی کہاں سے ایک پاپولر لیڈرشپ وجود میں آگی سینٹرل پاپولر لیڈرشپ کہاں سے یہ سارے کی سارے جو تقسیم کی گئی ہے اصل میں اس ملک کے اندر ایک سینٹرل پاپولر پاپولر لیڈرشپ کا راستہ رکھنے کیلئے کیا گیا ہے اتنا ٹکڑوں میں بانڈ دیتا تقسیم کر دو یہ کٹھ ہی نہ ہو سکے اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے آگا صاحب شکریہ اسلام علیکم سید محمد زفر اقبال پاکستان عوامی تحریک سے سیکسٹی گوارڈنی نیشن اور ممبر سپریم کونسل خوش حامدید کہتا ہوں کراکی آمد پر آپ کو اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مسلمین کے ذمہ داروں کو جنہوں نے اس ملک میں پیش چیلنجز کو اندرونی اور بیرونی جس پہ آپ آج پروام رینج کیا اور لوگوں کو انڈنیس دی جتنی گفت ہوا تھا آپ نے فرمائی اس میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز جتنے بھی پاکستان کو درپیش ہیں اس کا آپ نے نشان دے ہی کی اس سے میں جو میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے چیلنجز کا مقابلہ یہ جو دور دور تک ہمیں پاکستان میں تو اس سسٹم کے تحت آنے والے حکمران نہیں لگتے کہ وہ ان چیلنجز کو میں سے کسی ایک کو بھی پورا کر سکیں یا اس کو دور کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں آپ نے فرمایا کہ اس میں اسپیسلش چاہیے ہوں گے ہر شعبے میں تو جو وزیر خود نائل ہوگا وہ اپنے نیچے کیسے اسپیسلش اپنے آپ کو برداشت کرے گا کہ یہ مجھے بنا کے دیں تو اس کے لیے تو بہت بڑے ایک انقلاب کی ضرورت ہے یا اس پورے کے پورے نظام کو تیس نیس کر دینے کی ضرورت ہے جس کے لیے بھرپور ڈاکٹر ساروکازی دوہزار بارہ سے لے کے چودہ تک آپ کو میں وہاں خود دیکھتا رہا ہوں درنے موجود آپ کاوشوں میں شامل رہے ہیں تو کیا حل ہم آگے عوام کو ویڈلیس کے لیے دینا چاہیے دیکھنے صاحبنا پاکستان کا دستور بہت مدرکی ہے اور قادر صاحبی پاکستان کے دستور کو بہت اہمیت دیتے تھے اس کی پہلی 3940 جو آٹی کارسن کی بہت اہمیت کے قائل تھے پاکستان کا دستور جو آئین ہے یہ انتہائی پروگریسیو کاراچی میں یوم قائد اعظم محمد علی جنہ کی موقع پر علامہ راج ناصر عباس جعفری تقریب سے خطاب کر رہے تھے